اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس آج کی آپ کو تازہ اپ ڈیٹ دے دوں احساس کفالت والوں کے لیے وہ ماں بہنیں جو اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پیسے کہاں سے ملتے ہیں ان ماں بہنوں کے لیے اپ ڈیٹ ہے آج کچھ بہنیں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ وقاس بھئی ہمیں پتہ کر دو کہ ہمارے پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں اچھا یار میں نا فسٹ آفال سوری آپ کو بہت بہت زیادہ ماہ رمضان کی مبارک ہو بڑا بابرکتوں والا مہینہ ہے بڑا پیارا مہینہ ہے بڑا خوبصورت مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے اللہ سے دوستی لگانے کا مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے میرے بھائیوں اس میں سب سے پہلے ہم سب بہن بھائی یہ وعدہ کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے روزہ نہیں چھوڑنا بھائیو یہ روزہ فرضی ہیں سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ میں نے ماہ رمضان کی خاطر کہ میں سہارے روزے رکھ سکوں عبادت اللہ کی کر سکوں تراویوں پڑھ سکوں اس کے لیے میں نے اپنے ایک بزنس کو ریجیکٹ کیا ہے اپنے ایک بزنس کو بالکل سائیڈ پہ کر دیا ہے کیونکہ اگر وہ میں ساتھ میں کرتا تو میری تراوی بھی ڈسٹرب ہونی تھی اور میرا روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا تھا اور میری عبادت بھی ڈسٹرب ہونی تھی تو میں نے پھر اللہ سے کمیٹمنٹ کی کہ اس پورے مہینے میں اس کو نہیں کروں گا تو اللہ نے کیا کیا اچھا وہ تو نہ ہوا وہ بزنس ٹھیک ہے اس کو تو میں نے سٹاپ کر دیا ایک مہینے کے لیے تو ایک مہینے کا مطلب یہ سوہ ڈیڑھ مہینے کے لیے ڈسٹرب ہو گیا لیکن اللہ نے کیا کیا اللہ نے پھر ساتھ میں میرے دوسرے بزنس کے لیے مجھے اتنا ہیلپ فول کر دیا کہ میں اپنے اس بزنس کو ساتھ بوسٹ کر رہا ہوں وہ بھی گھر بیٹھ کے جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہو جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کے لیے کرتے ہیں یہ یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا تو بھائی اور بہنوں تو یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے آپ نے اس برکت والے مہینے میں اللہ کو رازی کر لیں اگلے گیارہ مہینے اللہ آپ کو رازی کر دے گا اس بات کی گرنٹی ہے تو سوری جی میں جس مقصد کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا یہ اصل میں ماہ رمضان کا مہینہ تو دیکھیں میرے سبسکرائبر جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کو معلومات تو ساری مل جاتی ہیں احساس کے حوالے سے لیکن یہ معلومات ملنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کو رازی کیسے کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میری اس پیچ سے سارے لوگ فالو نہ کرے ایک بھی فالو کر گیا تو میری زندگی بن گئی میری جنت بن گئی ٹھیک ہے تو جی میں اصل انفارمیشن کی طرف آتا ہوں کہ وہ ماہ بہنیں جو اس چیز کے انتظار میں ہیں جیسا کہ آئے دو بہنوں نے مجھے کہا وقاز بھئی چک کر دے کہ ہمارے پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے رولز کے مطابق میں نے وہی نمبر جو ایچ بیل نمبر والا جو میں نے آپ کو دیا ہوا تھا زیرو اکیس والا میں وہ نمبر دوبارہ آپ کو منشن بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ دوبارہ ان کو کال نہ کیجئے گا کبھی بھی کیونکہ آج میں نے ان کو کال کی پیسوں کی معلومات کے لیے پہلے انفارمیشن وہ دے دیتے تھے لیکن آج انہیں نے کہہ دیا کہ ہمارا جو رابطہ ہے ہمارا جو سمجھ لے کے جو لنک ہے ہمارا جو ٹھیکہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس لیے اب احساس کفالت کے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں وہ آپ کو وہی سے پتہ چلیں گے احساس کفالت کے آفیسے تو اس لیے اب آپ کو اس نمبر پہ کال کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نمبر میں آپ کو منشن کر دیتا ہوں آپ نے اس نمبر پہ کال نہیں کرنی اگر احساس کے پیسے احساس کفالت کے پیسے احساس پروگرام کے پیسے اگر آپ کو معلوم کرنے ہیں تو وہ آپ کو احساس کفالت کے آفس جانا پڑے گا یہ ہر شہر میں سنٹر بنا دیئے گیا ہے آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا اور میں نے بہت سارے دوستوں کی کہنے پہ میں نے اپنے چینل کا نام بھی چینج کر دیا ہے میرے چینل کا اب نام ہے احساس پروگرام تو اب میرا احساس پروگرام کے نام سے چینل ہے کیونکہ اس چینل کے اندر میں صرف احساس کی انفارمیشن دیتا ہوں اور انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے لئے اور کولیکٹ کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن دوں میکسیمم آپ کو معلومات دوں تاکہ آپ کو کبھی بھی کسی کا سہارا نہ لینے پڑے آپ کو کسی کا موتاج نہ ہونا پڑے انشاءاللہ میرا سبسکرائبر جیتنا بھی ہے انشاءاللہ گھر بیٹھے ساری احساس کی انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرے گا جزاک اللہ جی دعوے میں یاد رکھی گا انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے